کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منصوب کر دیکھتے ہیں بالخصوص سوشل میڈیا پلیٹ فاؤنس پر یہ کس رس سے ہوتا ہے جس طرح کسی بھی شیر کے نیچے غالب اور اقبال لکھ دیا جاتا ہے اسی طرح کسی بھی قول کے نیچے بغیر کسی حوالے کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھ دیا جاتا ہے مخارش شریف میں امام محمد بن سیری کا قول مذکور ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منصوب اکثر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں یہ بات تابعین کے زمانے کی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آج کل کس قدر جھوٹی باتیں موجود ہوں گی جنہیں لوگ بلا جھجک مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منصوب کر دیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ بغیر کسی حوالے کے ایسا ہرگز نہ کریں یہ ایک طرح کا جھوٹ ہے جس سے بچنا واجب ہے پیر و مرشد نے حداریوں کا یہ نعرہ ہے یا علی مولا